اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوہر اپنے من میں بٹا کے تجھے آگوہر گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں یار یادے گوہر شاہی گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں تیرا جلوار ہے اب یوں ہی تامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی تامنے تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی سامنے ایسے درشن کروں ایسے درشن کروں میں تیرے درشن کروں گوہر گوہر کروں یار یادے گوہر شاہی یار یادے گوہر گوہر کروں میں گوھر گوھر کروں گوھر گوھر کروں میں گوھر 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 یہ تو بات کری دیا ہے کہ جو قلب جاری ہوت جاتا ہے وہ غوث پاک کے مرید ہو جاتے ہیں دیکھو نا کسی کو غوث پاک کا جو مرید ہو گیا اسی کے قلب جاری ہو گا اب لوگ کہتے ہیں کہ بغیر بیعت کے فیض نہیں ہوتا یہی کہتے ہیں نا اگر فیض ہو گیا تو کہیں سے منسلک ہو گیا اگر کسی کے قلب چل پڑا تو پھر کہیں سے بیعت ہو گیا تو پھر چلو زیر بیعت نہیں تو پھر غوث پاک کی اس کو بیعت ہوئی جاتی ہے جس طرح سگی سلطان بہر رحمت اللہ سے فقیر نور محمد کلچی والوں کو فیض ہوا بیعت بھی ہوئی انہی سے زہری میں نہیں دو سو سال کا فرق تھا فقیر نور محمد نے کہا کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے میں ہی کہیں جا کے بیعت ہو جاؤں تو جن کو غوث پاک مرید کر لیں ان کو کیا ضرورت ہے کہیں جا کے بیعت ہوئیں سبحان اللہ